پولیس پہلے میرے گھر چکر لگا رہا ہے میں تھا نہیں میرا بیٹا تھا تو وہ چار پولیس والے آئے تھے کرنا کہ جی آپ چلیں ساتھ میرے بیٹے کو لی جا رہا تھے وہ نے بڑی مشکل سے جان چھڑا ہی ایک ہزار پر وہ لے گئے خرچہ تو وہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے ملیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے سے صاحب جی ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریاکشن ہونا ہے حق ب اندر نا انڈیا ہماری واقعی ماں دیکھو ریل ماں ہے ہماری ہم اس کو سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی موڈی صاحب یہ ہے نا وہ ڈلی بلا لیں یار ہم تو یہاں سے بہت پتنگ آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ہماری لائف یہ ہے نا یہاں بہت مشکل گزارنی مشکل ہو گئی ہے اور جب سے انٹرویو دیا جب سے تو اور زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھگت سنگ بھگت سنگ میموری فونڈیشن ہم نے بنائی امتیاد رشید ق بیٹ کے وہ بنائی ہے اور دس بارہ سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں مسلسل اور لہور ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے پھر ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہی گورنمنٹ وہاں لندن میں محمد علی جینا وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نہ اردو آتی ہے نہ قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جی اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی ہم میں نے پاکستان کا خواب دیکھ ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ اس وقت دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان ہے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس طرح روکا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے لگاتا رہا پورانی ویڈیوز جائیں ڈاڑ رہے ہیں چینل کے اوپر میں نے کال کرنے کی بھی کو کوشش کی رابطہ نہیں ہو رہا تھا آج آپ نے آ کے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ انکل پر ایف آئی ہے بلکل وہ چیزیں آپ نے وہ بندوں کا نام انڈیا پر لیا گیا کہ موڈی صاحب جو ہے اور یوگی صاحب جو ہے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ٹھیک ہے ان کے بارے میں صرف آپ بتائیں میں یوگی صاحب کا پھر میں دھنیواد پیش کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں یوگی صاحب کا یوپی گورنمنٹ کے سی ایم جو ہیں یوگی صاحب میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چوتھی مرتبہ کر رہا ہوں تو وہ جناب انہوں نے میرے ماموں کا گھر بنوا کے دیا کون کہتا ہے کہ یار مہاں سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کا انکل جی گھر نہیں وہاں میں بڑے مسلمانوں کا گھر دیکھو ان کے پاس ایک فنڈ ہے وہ کسی کا بھی گھر ہو چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیس ہماری گوڑ لیک ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بڑے ظلم ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا گھر بنا کے دیا ہے میں زندہ مثال کھڑا ہوں ہم پیار کرتے ہیں انڈیا سے انڈیا کی جنتہ سے انڈیا کی سرکار سے ہمیں پیار ہے I love you تی بی آئی اسپیکٹر لگا دیا گیا تو شور مچا اسمبلی میں دلی اسمبلی میں انہوں نے کہا جی یہ مسلمان اتنی بڑی سیٹ دے دی آپ نے وہ کلنے کے بھائی یہ مسلمان بعد میں یہ انڈین پھیلے ہیں اسی بات انہوں نے کہا کہ یہ انڈین پہلے مسلمان بعد میں ہم نے یہاں پہ سکھی یا ہمارے جو ہندو رہتے تھے کیا ہم نے ان کو سیٹے دی ویسے پاکستان کی یہ لا الہ الا اللہ کے نام سے پاکستان بنا ہے سمجھے نہیں مسلمانوں کا ملک ہے یہ یہاں مسجدیں نئی مسجدوں کی ریجیسٹیشن نہیں ہو سکتی آپ نئی مسجد بنائیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی سارے پاکستان کے مدرسوں کے ایکاؤنٹ بند کی ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے مدرس ہو گئے جہاں دین سیکھا جا رہا ہے طالب علم دین سیکھ رہے ہیں وہاں وہاں ان کے ایکاؤنٹ بند کی ہیں میں ہم کہتے ہیں مسلمان کو ظلم انڈیا کر رہا ہے سب سے زیادہ مسلمان تو پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں ہائے جسے سمجھر فان آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ڈی وی آج ہمارے ساتھ انکل شمشاد موجود ہے جن کو آپ نے بڑا پیار دیا جن کی سوچ کو آپ نے بڑا پیار دیا کہ شاید لاہور سے جو ہے وہ بھگت سنگھ کا جیسے انہوں نے کیا جلا والے پارک کا جیسے انہوں نے کیا کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ان جیسے لوگ پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا تو ہم انکل سے بات کریں گے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر برے لوگ کی بات کی جائے تو وہ چاہے امریکہ میں جہاں ہم بھاگ کے آج بھی رہنا چاہتے ہیں چاہے وہ چائنہ کی بات کی جائے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہاں بھی برے لوگ ہوتے ہیں تو انڈیا پاکستان کی تو پھر بات یہاں بھی برے لوگ ہوں گے دیکھیں آپ لوگوں سے نفرت ضرور کریں لیکن ملکوں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ان کے ساتھ نفرت بالکل یہ جو ہے وہ ایک ظلم کہہ سکتے ہیں یا ایک جرم بھی کہہ سکتے ہیں تو انکل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے جو مجھے انٹرویو دیا وہ ان کا بہت شکریہ اور جس طرح ان کو تھرڈس آئے ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے بات کریں گے اسلام علیکم جی جی بھائی فرام کیسے خیریر سے ہیں جی جی الحمدللہ شکر ہے سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں لوگوں نے آپ کو بڑا پسند کی اور بہت پیار دیا انہوں نے کہا کہ آپ کی سوچ کو سلام ہے اور عید بھی مبارک آپ کو بڑے لوگوں نے بھیش کیا بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ کو بھی عید کی میں خیر مبارک پیش کرتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بڑی مہربانی ہماری عید بڑی اچھی گئی الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور میں اپنے بیوز کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا انٹرویو دیکھا میری باتیں سنی اور حق سچ کی بات ہے جو حق سچ کی بات ہوتی ہے وہ ہی کرنی چاہیے باتیں میں کہتا ہوں باتیں وہ تھی جو دل سے نکلی تھی اور دل سے جو بات نکلتی وہ اثر رکھتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جو بات تو کریں گے کریں گے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے انٹرویو دیا تھا کہ ملک کے ریلیشن بہتر ہو سکے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان ماہ ہے ٹھیک ہے ملکوں کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بورے اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تھرٹس کیوں ہونا شروع ہو گئے جیسے آپ کا بل لیا جیسے آپ کے پرچہ کٹ گیا تو اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے جیسے مطلب میرا بیجلی کا میٹر جو ہے نا وہ اتار کے لے گئے ہیں اچھا اور کوئی اٹھائیس ہزار کچھ روپے بل تھا اچھا اب وہ جناب ایک لاکھ تیرہ ہزار پر بل آ گیا اچھا صرف اس وجہ سے اس وجہ سے اور پولیس والے میرے گھر چکر لگا رہے ہیں میں تھا نہیں میرا بیٹا تھا تو وہ چار پولیس والے آئے تھے کرنا کہ جی آپ چلیں ساتھ میرے بیٹے کو لے جا رہے تھے وہ نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ایک ہزار پر وہ لے گئے خرچہ تو وہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے ملیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے سے صاحب جیہ نا وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک مسلمانوں کے لئے بنائے ہی نہیں گیا یہ بیٹیش ہم نے تو مسلمانوں کے لئے بنائے تھا ایک تین تو یہ تھا میں آپ کو بتا رہو وہ مری پوری بات سنیں یہ بیٹیش پالیسی تھی لنڈن پلان تھا یہ ملکہ ویپٹوریا کا کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بہادر قوم وہ سکھ کلاتی ہے سکھوں نے ایسی نتھ ڈالی کہ انہوں نے بغت سنگھ کو راج گروہ کو سکھ دیو کو انہوں کو شہید کیا ان کے ٹکڑے کر کے ان کے جہاں سے جو ہے نا وہ بارودے کی وہ پہلے آنگیٹھی جلتی تھیں جلانے والی لکڑی کا بارودہ ہوتا تھا اس میں پیس کر کے وہاں وہ گنڈا سنگھ لے گا وہاں ان کو جو ہے نا مجھلایا تو وہ انہوں نے ان کو اور پھر جو ادھم سنگھ ہے نا ادھم سنگھ وہ جلے والا باغ ابھی ہم نے ان کی جو ہے نا میں نے آپ کا دیکھا ہے وہ پروگرام کیا ہے امریکہ تک میں ہم فلمی ہیرو کو تو اپنے ہیرو بنا لیتے ہیں جو ریئر ہیرو تھے ہمیشہ وہ ان کو بھول گیا تھے تو وہ ادھم سنگھ نے لندن میں جا کے جنرل ڈائر کو مارا تو جب اس وقت انہوں نے وہاں جا کے مارا تو بیٹش گورنمنٹ کی ٹانگیں جو ہے نا وہ ہلنی شروع ہو گئی یعنی وہ کمزور ہو گئی بیٹش گورنمنٹ انہوں نے پروگرام بنایا کوئی یار ایسا کرو یہاں سے کوئی لڑکا دیکھو وہاں لندن میں محمد علی جنا وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نہ اردو آتی ہے نہ قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جو اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ جی مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ اس وقت دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان ہے ایسے ہی ہے بھی لوگی وجہ سے پریشان جب نلکے کا پانی نلکے کا پانی پانی نہیں مل رہا ہے ایڈوکیشن نہیں لے پا رہے ہمارے بچے جو ہے کھا پینی نہیں پریشان ہے اب دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کا تو وہ سارا پروگرام جو تھا نا وہ بیٹش گورنمنٹ کا لندن پلان تھا کہ مسلمانوں کو استعمال کرو اور سکھوں نے کیونکہ ہماری ہندوستان کی حکومت کو ہلایا ہے کمزور کیا ہے سکھوں سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آگے لگاؤ اپنا ملک الگ بناو اور سکھوں سے یہ ساری پویستر جگہ ہے جو ہے نا ان کا بابا گروہ نانک صاحب ننکانہ صاحب وہ چھین لو پنجا صاحب چھین لو اور ان کا جو ہے نا کرتارپور صاحب سب کچھ چھین لو اور جناب پنجاب کے دو ٹکڑے کرو اور ادھر سے نکالو سکھوں کو اور وہاں بھیج دو چڑھ دے پنجاب میں لندہ پنجاب میں یا مسلمانوں کو لے آو وہ جناب وہ پلان تھا مسلمان استعمال ہو گئے مسلمانوں نے خوش ہو گئے ہمیں پاکستان بنا کے دے رہے ہیں لیکن اصل پلان کچھ اور تھا سکھوں کے ساتھ بیٹش گورنمنٹ نے بدل لینا تھا وہ بدل لیا انہوں نے آج تک سکھ جو ہے نا وہ پریشان ہے ہاں جی وہ شکارپور میں انہوں نے بہت بہت بڑا ٹاور بنایا تھا وہاں دودھ پینے لگائی ہوئی تھی وہاں سے وہ کرتارپور صاحب کی درشن کرتے تھے اب اللہ بھلا کرے صاحب کا گورنمنٹ کا ہماری عمران خان کا اس نے جو ہے نا کرتارپور بنایا ان کو اجازت دی اب وہ جناب بڑے خوش ہیں بہت اچھے وہ جناب وہ طریقے سے اچھا اقدام تھا بہت اچھا اقدام تھا اور ہر بندے کو ہونا چاہیے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو کسی جگہ بھی ہو ہمیں مذہبی جو ہے نا وہ آزادی ہونی چاہیے ہر ملک میں کرتارپور کی وجہ سے جو بچھڑی فیملیاں ملی ہاں جی وہ ملی ہیں آپس میں ملے ملاقاتیں ہوئیں ایک دوسری کو زندہ ہیں تو مل گئے مر گئے تو پھر کیا کریں گے کیسے آپ نے ایک بات بتائی تھی وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کی بتانی کتنی عمر تھی اس نے کہا تھا مجھے ایک دفعہ صرف میرا گھر پتھا دو ملتان وہ میں میرٹ سے ملتان جا رہا تھا دلی سے ملتان میرٹ جا رہا تھا تو وہ انجین ڈریور صاحب تھے وہ ٹرین میں بیٹھے تھے وہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ انڈین نہیں ہیں پاکستانی ہیں وہ کہنے کہ کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں پاکستان سے آئے ہوں وہ کہنے کہ یار میں ملتان میں پیدا ہوا حرم گیٹ میں تیسرا گھر میں رہا تھا تو مجھے کسی طرح ایک مرتبہ مجھے وہ گھر دکھا دو تو وہ ساری جو ہے نا ان کی سائکسکوں کی ہندو کی ساری پروپرٹی یہاں سے برباد ہو گئیں کاروبار تباہ ہو گئے مالو دولت ختم ہو گئے انہوں نے مالو دولت اپنے زمینوں میں دفن کر کے یہاں سے گئے آپ تک نکل رہے ہیں کوئی دیواروں میں سے نکلتا ہے کوئی زمینوں میں سے نکل رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو میرے بڑے جو ہیں وہ کچھ جلندر سے ہے کچھ فروزپور سے ہے وہاں پہ ہندو مسلم سکھ اکٹھے رہتے رہے ہیں ہزاروں ساتھ ٹھیک ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے اندر دیکھیں اگر میرا کوئی دوست ہے ہندو یا سکھ ہے میں تو اس پر اٹیک نہیں کروں گا یا وہ تو مجھ پر اٹیک نہیں کرے گا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مطلب جو ہے دسرے کے جان کے دشمن بن گے جیسے وہ بھری بھری ٹرین نے جو لاشوں کی تو وہ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ تھا یہ شاید انگریزوں کی پھر چال تھی میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں چلا کہ چال ہے کیا اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کے نام سے مسلمان جو ہے نا وہ ٹٹ گیا چلو ٹھیک ہے لیکن اندر پلان یہ تھا کہ ہم ان کو ماریں گے ان کے لیے تو مارنا بہت آسان ہے کیونکہ دیکھیں جھلے والے باغ میں ہزاروں انسان تھے وہ مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے سب کو انہوں نے جنرل ڈائر نے آرڈر کر دیا اور سب کو شہید کر دیا ہزاروں بندہ ہمیں شہید ہو گئے لاشے گاجر مولیوں کی طرح محاپ پڑیمی تھی آج جس نے جنرل ڈائر کو مطلب جا کے ٹھیک ہے اس نے مارا تھا وہ ہمارا ہیرو ہونا چاہیے تھا ہم اس کو بھول گئے ہم نے تو کوئی ہمارا ہیرو ہے ہم ہائی کوٹ کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے ان کی شہادت کا دن منایا اور وہ منا کے سارے انڈیا میں اور امریکہ تک میں امریکہ تک سے ہمیں تصویریں آئی ہیں وہ ایک اخبار ہے ہندی کا اور انگلیش کا وہ اس نے ہمیں بھیجی نیو یارک سے دیکھیں جی ہم نے آپ کا تصویریں چھاپی ہیں انکل جی سوال حالانکہ وہ جب ان سے نام پوچھا گیا تھا تو انہوں نے پورا نام مسلمان کا نام ہندو کا لیا سب لوگوں کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جتنا جنرلیہ والا بات وہاں پہ ڈائر نے جس طرح حکم دیا تھا مارنے کا اس نے یہ فرق نہیں کیا تھا یہ نہیں دیکھا تھا آگے کون ہے انہوں نے ایتے ہندوستانی سمجھ کے سب پر مار دیا تھا بلکل ہندوستانی کا اٹرک کیا تھا وہ جنرل ڈائر صاحب دیکھ رہے تھے وہ اپنا ادھم سنگھ صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے دل میں رکھی انہوں وہ گئے انگلینڈ انگلینڈ جا کے اور اس کو جناب اس کے جو ہے کرسی کے اوپر اس کو فائر مارے آپ کی بات میں ایک لوگوں کو بڑی پسند دی جو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ ہندوستان ہماری مات ہی ٹھیک ہے اور اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے ہمیں پاکستان بنانے کے لیے دیئے تھا تو آخر یہ ہمیں کیوں بات نہیں سمجھ آسکی آج ہم اسی دھرتی سے نفرت ہمیں سکھا دیا کہ انڈیا ہندوستان آپ کا دشمن ہے بات یہ ہے کہ ہماری جنتہ جو ہے نا ہندوستان کی جنتہ آپس میں ایک ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کپیل شرما شو ہوتا ہے وہاں وہاں پاکستانی فنکار جاتے ہیں ہمارا اللہ بھلا کرے اس کی زندگی دے نسیم وکی بھی نسیم وکی بھی گیا لاہور سے گراچی سے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا صدیقی شکیل صدیقی اور بھی وہ کاشف ہے اور بھی ہمارے ساتھی ہیں پاکستانی ہیں وہ جا کے وہاں جاتے ہیں اور وہ بڑے اچھے اچھے طریقے سے وہ ان کو لیتے ہیں اور عمر شریف صاحب تو بہت بڑے فنکار تھے میں ان کو خراجتیں سین پیش کرتا ہوں انہوں نے بڑے بڑے فنکار جو ٹاپ کے فنکار ہیں بمبئی میں وہ سب کو ہساتے تھے ہم سلیبریٹی کی بات کرتے ہیں تو جو عام پاکستانی جاتے ہیں علاج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اچھی سہولیات دیتے ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں عام ایک انسان جاتے ہیں خصوصا جو بلوج جاتے ہیں وہاں پہ یا دوسرے پاکستانی جاتے ہیں بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں انکر جی میں آپ سے ایک سوال پوچھتے چاہتا ہوں میں نے بڑے انڈین مسلمان میرے دوست تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے لیے نیشن فرسٹ ہے ریلیجن فرسٹ ہے تو ان لوگوں نے نیشن فرسٹ کا لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مطلب جو ہے ریلیجن فرسٹ کہتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کہ مذہب جو ہے وہ تو بڑے لوگوں نے بدلا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ اگر میں پاکستانی ہو یا مطلب ہندوستان ایک تھا یا میں اگر راج پوت ہوں تو میرا مطلب وہ تو نہیں نہ بدلا جا سکتے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں ڈلی کے اندر ٹاپ کیا تیس سال پہلے ایک لڑکی نے وہ میری بھانجی لگتی رشتے میں روشن باجی کے لڑکی ہے چتلی قبر میں رہتی ہے وہ ڈلی میں وہ اس نے ٹاپ کیا جب ٹاپ کیا تو اس کو سی بی آئی اسپیکٹر لگا دیا گیا جب سی بی آئی اسپیکٹر لگا دیا گیا تو شور مچا اسمبلی میں ڈلی اسمبلی میں انہوں نے کہا یہ مسلمان اتنی بڑی سیٹ دے دی آپ نے وہ کہنے کہ بھائی یہ مسلمان بعد میں یہ انڈین پہلے ہیں اس کے پاس انڈین نیشنلٹی ہے اس لیے اس کو سیٹ دے دی رہی ہے آج وہ احمد آباد میں آپ نے ایک بات بتانی اسی بات انہوں نے کہا کہ یہ انڈین پہلے مسلمان بعد میں ہم نے یہاں پہ سکھ یا ہمارے جو ہندو رہتے تھے کیا ہم نے ان کو سیٹے دی ویسے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہم مسلمانوں کو نہیں ملتی یہاں تو آپ اقلیت کی بات کر رہے ہیں مسلمان بے روزگار بیٹھے میں ایم اے بی اے کر کے لوگ سیکل رکشے چلا رہے ہیں وہ اپنا یہاں سیکل رکشہ نہیں ہے آٹو رکشہ آٹو رکشے چلا رہے ہیں کاؤنٹر لگائے میں انہوں نے برگر بیچ رہا ہے کوئی شوارما بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی اس طرح کہ لوگ پڑھ لکھے بھی یہاں بیکار بیٹھے ہیں انکل جی ایک آپ کی بات کات رہا مجھے یہ بتا ہے یہ بھائی بلوچی ہے ٹھیک ہے ہم پنجابی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بلوچی پنجابی کے مسئلے چل رہے ہیں ٹھیک ہے میرا تو یہ تھا کہ ہم ہندوستان پاکستان کو بھی ٹریڈ سٹارٹ ہوتے ٹھیک ہے ریلیشن اچھی ہوتے بلوچی مطلب سندھی جو باتے تھے ان کو بھی کٹھا کرتے لیکن آج ان کو بھی تھرٹس آ رہے یہ بھی کہہ رہے کہ ان کو میں نے بولا تھا یہ بھی کہہ رہے کہ میں بلوچستان چلا جاؤں گا جیسے مجھے نوٹس آئی ہے جیسے آپ پہ فائر ہوگی کیا اس طرح پھر ترقی ہو سکتی ہے میں نے تو اپنا ذہن ایک بنایا مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ گھولیاں لگ جاتی ہیں جلے ہو جاتی ہیں کوئی لڑکی شادی نہیں کرتی تو میں نے تو یہ سوچا کہ اگر فلمی ہیرو مطلب جیسے مجھے ہیرو بننے کا شوق تھا تو اگر میں ریل لائف میں ہیرو بنوں گا جیسے ہمارے ہیرو تھے بغض سنگھ صاحب یا ٹھیک ہے اگر ہم ان کو دیکھ ہیرو بنیں گے تو ان کا جو ایک قربانیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس طرح روکا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے لگاتا رہا پرانی ویڈیوز چینل کے اوپر میں نے کال کرنے کی بھی کوشش کی رابطہ نہیں ہو رہا تھا آج آپ نے آ کے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ انکل پر ایف آئی آئی بلکل وہ چیزیں آپ نے دکھانی ہے جو ایف آئی آ رہی ہے اس کی کاپی بھی دکھانی ہے جس طرح ترہیٹس آ رہے تھے ابھی بھی آ رہے ہیں سارا کچھ وہ کر رہے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں میرا یہی سوال ہے جس طرح آپ پہ پہلے یہ ہم سنتے تھے کہ سیاستدان کے اوپر یہ آپسی وہ ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان کو نیچے گرانے کے لیے یا اس کی مخالفت میں یہ چیزیں کرنے کے لیے بل زیادہ بھیج دیتے تھے یا اس پر بھینس چوری کا الزام لگا کے یا مختلف افیار گٹوا کے ان کو روکا جاتا تھا آج دیکھ رہے ہیں کہ عام پاکستانی جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ کے اوپر انہوں نے ایک تو بل زیادہ بھیج دیا ایک لاکھ سے زیادہ بھیج لیکن در لگا تھا پہلے لیکن جیسے انکل جی نے ہمارے ہیرو کا بتایا ٹھیک ہے بغا سنگھ صاحب کا یا باقی جنہوں نے نام لیے تو ان کو دیکھیں ہمت ضرور آئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تو زندگی گزر گئی ہے بڑی اللہ نے عاش کرائی جپان ٹوکیو ہانگ کانگ بینک کاؤک پتایا سارا ترکی شرکی سب اللہ نے دکھایا انڈیا نیپال بڑی سہرے سپاٹے کروائے اب تو واپسی بھی کی تیاری یا باپسی بھی ہم سچ بات نہ کریں تو بیکار ہے دیکھو انڈیا ہماری واقعی ماہ دیکھو ریل ماہ ہے ہماری ہم اس کو سلام کرتے ہیں اپنی ماہ کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی موڈی صاحب یہ ہے نا وہ ڈلی بلا لیں ہم تو یہاں سے بہت پتنگ آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ہماری لائف یہ ہے نا یہاں بہت مشکل گزارنی مشکل ہو گئی ہے اور جب سے انٹریویو دیا جب سے تو اور زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھگت سنگ بھگت سنگ میموریل فونڈیشن ہم نے بنائی امتیاد رشید قریشی صاحب میں ہم دونوں دونوں نے ہم نے بیٹھ کے وہ بنائی ہے اور دس بارہ سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں مسلسل اور لہور ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے پھر ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہی گورنمنٹ ہم نے شادمان لہور شادمان کا جہاں بھگت سنگ صاحب کو فاصلی گئی تھی وہ ہم نے ہائی کورٹ سے آرڈر کروالی ہیں تین سال پہلے کہ وہاں چھ سال ہاں جی تو وہ بتا رہے ہیں چھ سال پہلے تو وہ ہم وہ 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 کارپوریشن کے دفتر گئے ہیں ہم میر سے ملیں لارڈ میر سے ملیں وہ کہلے ہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں تین سال پھر ہم نے اب آ کے ہمارے امتیاز قریشی صاحب انہوں نے کوٹ آف کنڈم کی کوٹ آف کنڈم کر کے اب چھبیس اپریل کو دو مہینے کا ٹائم چیف سیکٹری پنجاب ان کو بھلایا ان کو جی آپ آئیں آ کے جواب دیں کیوں نہیں تین سال ہو گئے ہیں کیوں نہیں عمل درامت ہو رہا تو اب چھبیس اپریل کو کیا فیصلہ ہوتا ہے چھبیس اپریل دو ہزار چوبیس اس کو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر فیصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ڈھول دماغے وہاں بجائیں گے اور وہاں بھگر سنگھ چوک بھگر سنگھ صاحب نہیں جیسے جلہ والا پارک جو باقی بھی جو ہمارے ہیرو تھے ہم نے ان کو بھی لے کر چل رہے تاکہ ہماری قوم کو پتہ چل سکے کہ یہ جو قربانیاں تھی ہندوستان پاکستان میں جیسے دی گئی تھی یہ ساروں کو پتہ چل سکے کہ یہ ہمارے ریال ہیرو تھے اجازی کے ہمارے ہیرو ہیں نظام لوہار صاحب ہیں بڑے مشہور ملنگی بہت مشہور ہیں جی وہ کہتے ہیں دنوں راج فرنگیدہ راج ملنگیدہ انہوں نے بڑا وقت ڈال کے رکھا ہے لیکن یہ بس ہتے یہ چڑ گئے بھگر سنگھ اور راج گرو سکھ دے ہو انہوں نے یہ شہید ہو گئے پھر اس نے وہ اس کو جو ہے نا میں ان کو سلام کرتا ہوں ادم سنگھ ادم سنگھ صاحب نے تو خود جان کے جو ہے نا اپنے آپ اپنی جان کو جو ہے نا اس کو مار کے خود گرفتاری دی کرو مجھے گرفتار میں نے مارا ہے وہ بہادر آدمی تھا وہ وہی سے برٹش گورنمنٹ کی وہی سے جو ہے نا ٹانگیں وہ ہلنے شروع ہوئیں اور وہ کمزور ہوئی انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے اب بھاگنے کے لیے یہ راستہ انہوں نے کہا بھاگنے کے لیے تو راستہ ہے لیکن ہم بدلہ لیں گے سکھوں سے سکھوں نے بدلہ سکھوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کی تینوں پویتر جگہیں جو ہے نا ننکانا صاحب پنجا صاحب اور کرتارپور صاحب انہوں نے چھین کے سکھوں سے کہا کہ باہر نکلو یہاں سے یہ مسلمانوں کا ملکہ پارٹشن تو پنجاب کی اتنے زیادہ دیکھا جائے اسی لیے سادشتی یہ بہت بڑی سادشتی مسلمانوں کو استعمال کیا گیا کہ آؤ جی مسلمان مسلمان کٹا خوب دبا کے ان کا تو غصہ تھا نا سکھو گا سکھو گا غصہ تھا کہ ہماری پویتر جگہوں سے یہ مسلمان نکال لیں اپنا ملک بنا رہے ہیں تو اس لیے مار کٹ ہوئی لوگ تباہ ہوئے برباد ہوئے آپ انڈیا گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہاں پر نمازیں بھی پڑی ہیں وہاں پر آپ نے کہا کہ لاکھوں کی داد یا ہزاروں کی داد میں وہاں پر مسجد ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو مسجد میں جانے سے روکا گیا موتی صاحب نے انڈیا کی سب سے بڑی مسجد بھی بنائی ٹھیک ہے جب امام کعبہ صاحب نے آکر ٹھیک ہے اس کا فتاہ کیا تو پہلے مسجدوں کے حوالے سے بتایا جو ہمیں نہیں جاتی تھی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو گیا ان کو مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے یا کوئی بھی نہیں اب ایک بات میں کلیر کر دوں لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بندی تو آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ مسجدوں کے اندر جا کے نماز پڑھیں تو یہ تو ہماری اپنی سنت تھی مسجدوں میں پڑھتے ہیں ہم تو جاتے ہیں ہم تو مسجدوں میں جیسے ہمیں اکثر ویڈیو دیکھ کی جاتی کہ روڈ پر اگر مسلمان نماز پڑھا تھا انڈیا میں اس پر ظلم کیا گیا تو وہ ان ویڈیو اس کی بات کر رہے یار وہ ہر جگہ شر پسند ہوتے ہیں آتنکوادی ہر جگہ پاکستان میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں جو ہندو مسلم کو لڑا کے اور اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں وہ ہر جگہ ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں ہر جگہ ہیں کسی جگہ نہیں ہیں ابھی ایک نیا پروپاگینڈا جو پھلا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں کہ مدرسے کی جو ریجیسٹریشن تھی وہ کینسل کی گئی ہے مطلع کہ انڈیا کی جانب تھا حالانکہ وہ ایک مختلف گروپ تھا اچھا ہو اچھا ہو یہ یاد دلا دیا میں نے ابھی ہائی کورٹ لاہور میں بیٹھ کے امتیاز صاحب سے یہی امتیاز قریشی صاحب سے یہی ڈسکس کی تھی وہ حیران ہو گئے تھے میں نے کہا پورے پاکستان کی یہ لا الہ الا اللہ کے نام سے پاکستان بنا ہے سمجھے نہیں مسلمانوں کا ملک ہے یہ یہاں مسجد نئی مسجدوں کی ریجیسٹریشن نہیں ہو سکتی آپ نئی مسجد بنائیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی سارے پاکستان کے مدرسوں کے ایکاؤنٹ بند کیے ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے مدرسوں کے جہاں دین سیکھا جا رہا ہے طالب علم دین سیکھ رہے ہیں وہاں ان کے ایکاؤنٹ بند کیے ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان کو ظلم انڈیا کر رہا ہے سب سے زیادہ مسلمان پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں کہ ہمیں مسجدوں مسجدوں کی بنانے نہیں مسجدوں بنانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں ریجیسٹریشن نہیں ہو رہی تو کیا جیسے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے لئے مسجدیں حالاکہ اب تو وہ دیش ہندوستان رہ گئے تھا ہندووں کا رہ گئے تھا ٹھیک ہے مسلمانوں کے لئے ہندو بھائیوں کے لئے کیا آپ کو لگتا تھا کہ جیسے ان کے مندروں کو ڈیمولش کیا گیا یا ان کے مطلب پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ پراپر طور پر اپنے گردواروں کے اندر چار دیواری کے اندر تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ ان کو بھی یہاں پر مذہبی ازادی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور لہور میں دو مندر ہیں ہم جاتے ہیں منگل کے دن یہاں کرشنا مندر ہے رابی روڈ پہ اور ایک مندر یہاں لہور نیلے گمبت پہ ہے بال میں کی تو ہم جاتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ پندر صاحب ڈاکٹر صاحب مر گئے ڈاکٹر منور چند ان کی وائف ہے میں گیا تھا افسوس کے لئے وہ کہنے تھے آپ منگل کو آیا کریں ہمارے پاس میں کہا بھابی آئیں گے کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار دیکھو ہم پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے کسی بھی دھرم کا ہے کسی بھی دین کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہم نے اس کی پوری سپورٹ کرنی ہے آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جیس طرح آپ نے آپ نے سچی بات کی آپ جیس طرح ایک تاریف کی مطلب جو حقیقت تھی وہ بیان کی اور آپ نے اس کو تاریف نہیں اس کو کہہ سکتی اس کو سچائی جو بھی ہے سچائی جو بھی تھا سچائی تھی تو اس پر جس طرح آپ کو تھریٹس ملے آپ کو جس طرح مطلب کہ دبانے کے لیے یہ اتنا بڑا بیل بیج دیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس طرح پھر کون آباد اٹھائے گا نہیں جو آباد اٹھائے گا اس کو اندر کر دیتے اندر کر دو اندر کیا آپ کو کیا ہم نے تو زندگی گزار لیا باپسی کی تیاری یہ کوئی مسئلہ نہیں گولی مار دیں مار سکتے مار دیں جتنا مرضی تو بالے ہیرووں کے نام ہیرووں کے نام یاد رکھی جائے جیسے آپ نے بھگل سنگھ صاحب یا ملنگی صاحب یوت بھی آپ کو سن رہی ان کو بھی یہ میسیج دے دیں انکل جی لاست سوال کر کے انٹروی لمبا رہا ہے صرف یہاں پر ٹاپک ختم کرتے دو بندوں کا نام انڈیا پر لیا گیا کہ موڈی صاحب اور یوگی صاحب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ان کے بارے میں صرف آپ بتائیں یوگی صاحب کا پھر میں دھنیواد پیش کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں یوگی صاحب کا یوپی گورنمنٹ کے سی ایم جو ہیں یوگی صاحب میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چوتھی مرتبہ کر رہا ہوں تو وہ جناب انہوں نے میرے ماموں کا گھر بنوا کے دیا کون کہتا ہے کہ یار مہاں سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کا انکل جی گھر نہیں وہاں میں بڑے مسلمانوں کا گھر دیکھو ان کے پاس ایک فنڈ ہے وہ کسی کا بھی گھر ہو چاہا ہے ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو انڈیا میں رہتا ہے اس کا انہوں نے گھر بنا کے دینا ہے میرے ماموں کا گھر بنا کے دیا ہماری گوڑ لیک ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بڑے ظلم ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا گھر بنا کے دیا ہے میں زندہ مثال کھڑا ہوں میرا بھانجا ابھی آ رہا ہے وہاں سے انڈیا سے اس کو ویزا مل گئی آنے والا ہے میں اس کا انٹریویو کرواؤں گا آپ کو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ دیکھو یہ انڈیا میں لاتا ہے اس کا تین سو یونٹ دلی میں فری ہیں ہر کمرے میں اس ہی لگے میں جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے وہ ٹرک آتا ہے ہر ہفتے ان کو فری چامل گھی اور پورا راشن سوئی گیس تک تیل مٹی کا سب کچھ دے کے جاتا ہے وہ ٹرک ہر ہفتے آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو مدھم میں یہاں کوئی انڈیا دشمن ہے انڈیا دشمن ہے انڈیا دشمن ہے ٹیم ہے وہ ہی ہماری ٹیم ہے ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ انکل جتنا ہو سکا بہتری کے لئے کام کریں گے یہ صرف میرا چینل لی ہے یہ ہم سب کا چینل ہے ٹھیک ہے اس چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ہیرو تھے ان کی واز مطلب اوپر لائی جائے ہمارے ہیرووں کا لوگوں کا بتایا جائے کہ یہ ہمارے ریل ہیرو تھے چاہے وہ ہندو تھے سکھ تھے وہ مسلمان تھے اور دوسرا تعلقات کو اچھے کیا جائے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہ رہے ہیں میں مودی صاحب سے پھر میں ان سے بنتی کروں گا کہ اوپر والے کی وجہ سے تو ہم پہ کرپا کریں تھوڑے سی مہربانی کریں اور ہمیں ویزا دیں دلی کا اور مستقیل طور پر رہنے کی اجازت دیں مجھے بھی ویزا دیں گورنمنٹ ہم پیار کرتے ہیں انڈیا کی جنتہ سے انڈیا کی سرکار سے ہمیں پیار ہے بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ